ہم ہے ناراضگی ہے غصہ ہے اس وقت اور لوگ جوش پر ابل رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جم کر غصہ لوگوں کا ابل کر سامنے آ رہا ہے یہ غصہ اب آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے دو سمبادداتہ جڑے ہوئے ہیں دلی سے ہمارے سمبادداتہ نریش بسوانی ہمارے ساتھ ہیں اور لکھنے اس سے وجہ مشرہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت ہم دلی کا رکھ کریں گے نریش کے پاس چلیں گے نریش ہم نے دیکھا کس طریقے گے غصہ لوگوں کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص طور پر اب اس وقت جب پاکستان کی اس طرح کی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں بلکل لوگ کافی زیادہ غمگین بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں لوگوں سے بات کریں گے آپ بتائیں آشیش یہ بتائیے کہ اس طرح کی واردات اس طرح کی کہا جائے کہ بیت سرناک حرکت یہاں پر پاکستان کے ان لوگوں نے کی ہے کیا کچھ کہیں گے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بار بار اس طرح کی واردات دیکھ رہے ہیں اور ان کی ناپنسکت والی حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہ بیچ میں گھس پیٹی ہے گھسا گھسا کر بار بار یہ سرجیکل سٹرائک دوبارہ ہمیں کرنے کی عوشکتہ ہے اور اندر تک جانے کی عوشکتہ ہے اور اس بار ہمیں موہ توڑ جواب دینا ہے ہمیں حافظ سعید کی گردن چاہیے تب جا کے ہم لوگ رکھیں اور ہمیں اس پر بہت بڑے قدب لینے ہوں گے اور ہمیں اس کو کڑا ویروت دکھانا ہوگا اور ہمارے سعیدوں کے گھر میں ماتم چھایا ہوگا ہے اور ہم لوگ دیوالی منائے ایسا قطعی سمبھم نہیں ہے اور ہم لوگ اس وقت دیوالی نہیں منائیں گے ویروت کر رہے ہیں ہمارے گھر میں پٹا کے نہیں آئیں گے ہم کسی پرکار کے بھی لائٹیں نہیں جلائیں گے گورنر پر جوان شہید ہوا ہے اس کے ساتھ پہشیانہ ارکت ہوئی ہے دیوالی نہیں منائیں گے اس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستانی میں آپ کے ساتھ بات واپس ٹوٹوں گا نریش اب سے کچھ دیر میں واپس ٹوٹوں گا لکنو بھی چل رہے ہیں ویجے مشٹا وہاں پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں ویجے یہاں پر بھی کیا لوگوں کا یہی ریاکشن ہے اسی طرح کا غصوں میں اُبل رہے ہیں لوگ جب یہ خبر سن رہے ہیں کہ ہمارے جوان کیسے شہید ہو رہے ہیں کس طرح سے بربطہ کی جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو مارنے کے بعد ان کے شبوں کے ساتھ بربطہ کر رہے ہیں پاکستانی آتن کی بلکل بلکل جب سے بلکل بلکل جب سے جانکاری ان لوگوں کو ملی ہے تب سے یہ غصہ ہے اور اس غصے کا آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ میں ان سے بات کروں گا ان سے بات سید کرنے میں آپ کو لگے گا کہ کتنا غصہ بھرا ہوا ہے جس طرح سے پوری گھٹنا ہوئی ہے کیا کہیں گے یہ گھٹنا ہم تو یہی کہیں گے پہلے تو میں اپنے بھارتی سجیدوں کو صدان جلی دینا چاہوں گا ہم سبھی دیز وقت اور یہی کہیں گے موڈی جی اب بہت ہوا اب فیصلہ ہوئی جائے آپ نے سنا لوگوں کا غصہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اب بس آر پارک کی لڑائی ہو جانی چاہیے آپ نے ابھی سنا دلی میں کی کس طرح سے لوگوں نے اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسری سرجیکل سٹائک ہو رکشہ پششک گیا کیا کہتے ہیں ڈیفرنس ایکسپورٹس ان کی رائے بھی جاننا بہت ضروری ہے آئیے وہ دیکھنے پاکستان اس معفق کی حرکتیں بار بار کرتا رہا ہے کارگل کے سامنے بھی کی کارگل کے بعد بھی دو تین باری کر چکا ہے اور ابھی پھر اس نے کی ہے یہ ہماری کمزوری ہے کہ کارگل کے سامنے ہم نے اس کو یون ہیمن رائیٹس کمیشن کے سامنے نہیں رکھا اگر اس سامنے رکھا ہوتا تو پاکستان کی یونیورسل کنڈیمیشن ہوتی ہے کیونے جنیوہ کنڈیمیشن کے مطابق آپ سولڈر کی باڈی کے ساتھ اس معفقی کاروائی نہیں کر سکتے جہاں تک ہندوستان کا تلق ہے we don't accept it ہم اس کو accept نہیں کرتے اور اس کا بہت مو توڑ جواب پاکستان کو جلد سی جلد دیا جائے گا یہ سپسٹ ہم آپ کو کہیں ہم گولی کا جواب گولی دیں گے اگر ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے تو ہم کے ستر ماریں گے سو ماریں گے ان کے پر جو گٹیا حرکتے پاکستان کرتا ہے وہ ہمارے ہندوستان کا کلچر نہیں ہے ہم اس کا مو توڑ جواب دوسرے طریقے سے دیں گے ہم انسانیت ہمارے ہندوستان میں انسانیت ہے ہمارا ملک الگ طرح کا ملک ہے ہم گولی کا جواب گولی دے سکتے ہیں پر جو پاکستان اس طریقے سے dead body کے ساتھ اپمان کرتا ہے ہم ایسا نہیں ہماری ہندوستان کی سرکاریں ہماری ہندوستان کی فوج کبھی ایسا نہیں کرتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب جب بھی اگر کشمیر کے اندر بھی جب جب فلاڈ آیا ہماری ہندوستان کی forces نے ہماری فوج نے بڑا دل دکھایا ہمارا دیش ہے ہمارا کشمیر ہے پر ہم کبھی بھی ایسی حرکت ہندوستان کے ہماری forces نہیں کرتی گولی کا جواب گولی دے گی